اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وسحبہی وبارک وسلم تمام تعریف حمد و سلا اللہ تعالی جل جلالہ کے لئے زانباد درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی موظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اعلا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اتمنان ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے لوگ بہت سارا مال بہت ساری دولت بہت ساری اکل اور بہت سارا شعور ہونے کے باوجود بے سکون ہیں جس چیز نے زمانے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اور جو چیز دھونڈنے سے نہیں ملتی وہ اتمنان ہے وہ قرار ہے لوگ بھیک مانگتے ہیں منت کرتے ہیں دعائی دیتے ہیں کہ کہیں سے سکون کی دولت مل جائے لیکن وہ میسر نہیں آرہی بڑے بڑے لوگ ہیں اور میں ارز کر چکا ہوں کہ مالدار بھی ہیں اور اکل مند بھی ہیں باشعور ہیں پڑے لکھیں پر قلبی سکون راحت اتمنان چین انہیں مجسر نہیں آرہا راتیں جاگ کر گزر جاتی ہیں دن آزمائش میں بیٹ جاتا ہے وہ کبھی اس کے لئے ٹھنڈے علاقوں کا سفر کرتے ہیں کبھی دوستوں کی مجلسوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں کبھی گھر سے دور اکیلے میں تنہائی میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دولت سکون ناپید ہوتی ہے میسر نہیں آتی عرش کا لب فرماتا ہے کیوں تُو بھٹکتا پھرتا ہے کیوں دائیں بائیں جاتا ہے چپ کر کے مسجد آجا اور لوگوں سے بچ کے تنہائی میں میرا ذکر کر اللہ ملے گا کیا فرمایا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب میں تیرے بے چین دل کو چین عطا کر دوں گا وہ تیرا تڑپتا اور پھڑکتا ہوا مزاج اسے میں سکون کی دولت دوں گا یہ تجھے کہیں اور نہیں ملے گا یہ میری یاد میں ملے گا یہ چین قرار سکون تجھے یہیں میسر آئے گا اتمنانِ قلبی زندگی کا حسن ہے بھائی دولتِ سکون اصل ہے بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نین نہیں آتی اور دادہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیٹ جو فٹ پاتھ ہے اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن بس نیند ہے نا اللہ کا فضل ہے اس نے دے دی ہے آنے والوں کو آگئی ہے اتمنانِ قلبی میرے معاشرہ بے سکون ہے بے قرار ہے مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا نہیں وقت ہی نہیں اتنا مجسر آیا کون سا ٹائم نکال ہے جس میں بندہ بور ہو وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے کیسے بور ہو لیتے ہو کہ کیا ہوتا ہے بور ہونا زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں تو میں بڑی تکلیف میں ہوں تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس لا یعنی کاموں میں زیادہ بڑا ہوتا ہے تو ہم بور ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری یاد ہے نا لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھیں لوگ سمجھیں کہ کوئی مجنون ہے کوئی جنونی ہے کوئی پاگل ہے یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں آپ نا شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں وہ ساری نہیں ہلاتے ان کی زبانی حرکت میں نہیں آتی حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کے تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا اگر محول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں روح موجود نہ ہوں تو پھر لذتِ ذکر بھی میسر نہیں آتی پھر کیف نہیں آسل ہوتا یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد کہ کہاں سے کیف آئے گا علاج ہی بڑھا گئے ہیں وہ مستی وہ سرور وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا جو کبھی مرشدِ کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ ہو اللہ ہو کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہیں ہی نہیں یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں یہاں موجود ہی نہیں لیکن اب وہ موج نہیں وہ شوق نہیں وہ درد نہیں وہ زید نہیں اقبال تڑب کے کہاں کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں یا رب مجھے صاحبِ جنو کر دے اللہ مہربانی فرما وہ کیفیت دے وہ سرور دے زندگی میں اگر اتمنان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نہ تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا چھوڑیں یار موبائل کسی وقت کرے اس کو باندھا چھوڑے اس بات کے خیال کہ فلانے نے اس لوٹ کی یا کہ نہیں کی چھوڑے حضرتِ باجزیدِ بستامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اتقاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا اس لیے کہ سارے ہی آج چومنے والے سارے ہی پیار کرنے والے فرماتے ہیں میں جب اتقاف کرتا تھا تو میں بستام سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو اٹھ بلے آ چلو تھے وس یہ جتھے وس دینی سارے ہی انہیں نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے تھے نہ کوئی سانوں مننے چلو در چلیں اٹھ بلے آ چلو تھے وس یہ جتھے وس دینی سارے ہی انہیں نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے تھے نہ کوئی سانوں اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا اتنا شوق ہے تعرف کرانے کا اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے پھر نام رہ جاتا ہے روح نہیں رہتی پھر وجود رہ جاتا ہے پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی خدا رہا اپنے آپ کو بے چین نہ کرو بے قرار نہ کرو بے سکون نہ کرو رب کی یاد میں آ جاؤ درود و سلام میں آ جاؤ ناد کے حسن میں آو تلاوت کی دنیا میں آو سجدوں کے نور میں آو آو کبھی کھول کے دل مسجد کی سبانیاں کریں آو آو نہ کبھی کوئی بڑا دادی نانی دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں یہ کیف والی جگہ ہیں یہ سرور والی جگہ ہیں اتنی بے چین ہماری زندگی ہے بے قرار ہے تڑپتے ہوئے لوگ لڑتے ہوئے لوگ ایسے لگتا ہے اب یہ ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے بے قرار بے چین کسی کو انتظار کا کہا جانا کہ دس بیس منٹ کسی کا انتظار کرو تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں کسی کو ملنے گئے ہیں کوادہ گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دکت میں ہیں اپنے آپ کو سکون دیں آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو دو چر تصویت روشریف پڑی جاتی ہے یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے کوئی سرکار کو یاد کر لیں تنہائی مل گئی ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ ازمائش میں ڈال گئے تو میرے بھائی زندگی میں اتمنان حسن ہے اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نہ دل ٹھنٹا رہے زبان میٹھی رہے وہ مدینے والے مابو پہ درود و سلام پڑھا کرے وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے زبان میٹھی رہے گی میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے جو اپنے اخلاق سوارنا چاہے طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے وہ درود شریف پڑھے اس کا دل سکون میں آئے گا کچھ کام اور ہیں زندگی میں اتمنان کے لیے ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اتمنان میں آ جائے ہم نے نہ بہانے بنا لیے ہیں ہیلے بنا لیے ہیں جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم نہ بہانہ کرتے ہیں رشوت لینے والے کا لگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا لگ بہانہ ہے حقیقت کا سامنا کریں حقیقت کا جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنا جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں حقیقت پسند بنیں میرے رسول کریم پھر پڑیئے دروشی صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف جنتی نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تمہیں خود دینا ہے حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے وہ صرف جنتی نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں پر حقیقت کی جانب توجہ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے دیکھیں نا ہمیں کچھ 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 یقین نہیں اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا لیکن کتنے آزاد ہیں یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑتا جی تین پڑتا ہوں جی شاہ رہ جاتی ہے کپڑے صاحب بڑی دلیری سے اور سجدہ فاطمہ تزہرہ نے ساری رات مسلح آباد رکھا ہے حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر اس حاب کتاب جنت دے گا حقیقت کا سامنا کریں جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں دیکھیں نا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے پاتھ اسرائیل روح نکالنے آئے موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر آتھ رکھیں جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے ہزار سال ان کی عمر بڑھا دی جائیں گے یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب ساٹھ سال بڑھ گئی یا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوش ہی ہوتی ہے کہ نہیں لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں اس لیے کہ ساٹھ بھی گزر جائیں گے ستر بھی یہ حقیقت نہیں حضرت موسیٰ کلیم چلے میں مثال لیتا ہوں سمجھ لیں دس بار حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے دس بار اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو دس ہزار سال تو عمر بڑھ گئی نا دس یعنی دس سال نہیں دس سو نہیں دس بہت زیادہ تھی نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آکے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے ہزار سال عمر بڑھ جائے گی تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی فرمایا پھر کیا ہوگا تس ہزار سال کے بعد پھر کیا ہوگا کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں اگر جانا ہے نا جانا ہے تو پھر اگر جانا ہے تو پھر ابھی اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہیں تو ابھی کیوں نہیں اگر داڑی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں ابھی کیوں نہیں اگر سچ بولنا ہے تو پھر اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے حقیقت حقیقت ہوتی ہے بہانہ بہانہ ہوتا ہے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے یہ بات یاد رکھیں اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر ہزار دس ہزار سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں ہم بہانوں میں ہم ہواوں میں چیتے ہیں ہواوں میں خیالات میں زندگی گزارتے ہیں بڑا ٹائم پڑا ہے مثلا کتنا مثلا کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن شعبہ سے فرمایا ہے تمہیں حیاء نہیں آتی حضور کیا ہوا فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے حیاء نہیں آتی اور اس کی حضور حکم کریں تمہیں بھو فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے تمہیں حیاء نہیں آتی وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ نہیں سکتے وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا حقیقت پسند نہیں بھائی ہم بہت سارے لوگ بڑی باتیں سناتے ہیں بڑی میں کہتا ہوں اصل میں نہ زیادہ باتیں سنا کے نہ بچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نہ ہلا ہوا ہے کچھ بھی نہیں بڑا زیادہ ہستا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرہ زخم چھپا رہا ہے اس لیے ملمہ سازنا حقیقت پسند بنو حقیقت پسند یاد رکھنا من ترک سلاتا متعمدن فقد کفر میرے رسول نے حقیقت بیان کی فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بودھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا اس نے کفرانی نعمت کیا یہ حقیقت ہے کوئی کلریفکیشن نہیں کوئی بضاحت نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے غلط بیانی کرتا ہے جو شخص رسک حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں چلتا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رسک میرے ذمہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے نماز فرد کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اتمنان ملے تو خدا رہا حقیقت پسندو والی زندگی گزارو یہ فضاؤں میں زندہ رہنا ہواوں میں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ بڑا کریم ہے معاف کر دے گا تو بھئی یہ بات سے آبا کو بھی پتا دی یہ اہلِ بیعت کو بھی خبر تھی تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو بارہ سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے معاف کر دے گا ایک سیب ہی ہے نا تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دیں لیں اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمن کیا ہوا ہے بات کچھ اور ہے اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے تو پھر آپ کو سکون مل سکتا سکون حقیقت پسندی میں اصل میں سکون ہوتا ہے اداکاری میں سکون نہیں ہوتا تیسری بات سنیں اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہے تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں سیابہ اور اہلِ بیعت سے امیدیں اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں دنیا داروں سے امیدیں آپ کو پتا ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے جب انہیں خوش آمدی مل جاتے ہیں چودری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں سیٹ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پان میں جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹ صاحب کہنے کا لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں پیار ان کا نہیں ہوتا ان کی جیب کا ہوتا ہے محبت ان سے نہیں ہوتی ان کی کرسی سے ہوتی ہے ضروریات کا پیار ہوتا ہے تباہ کر دیا جاتا ہے ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وبستہ ہو گئیں یا نراز نہ ہونا پیروں نے مولویوں نے درویشوں نے انہوں نے بھی سیٹھ رکھے ہوئے گئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لئے یعنی مذہبی جلسہ ہے اس میں بہت زبردست پڑے لکھے صاحب تقوی آلن کا خطاب ہے اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے شاہ کی نماز بھی نہیں پڑی وہ بندہ صدارت کر رہا ہے کیوں اس لئے کہ اس نے لاکھ روپے آ دیا ہے میں حفظ میں خدا رہا دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں ورنہ آپ کمزور پڑ گئیں آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی کتنا کمزور ہے وہ سخص دو چار ہزار کے لئے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے اس کے پیچے بھاگتا ہے خوش آمدے کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لئے دوکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لئے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو نراز کر دیا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت میں گئی اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کو راضی کیا فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا کیا ضرورت ہے خوش آمد کرنا دنیا داروں کی سیٹوں کی نوابوں کی چاپلوں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوتا پتہ کیا ہے یہ یہ جو حبے جار حبے با ہوتی ہے نہیں اس سے پیٹ نہیں بھرتا آپ کو اگر خوش آمد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے پھر ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا آپ بے چین رہتے ہیں بے قرار رہتے ہیں آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وبستہ نہ کریں ایک بات سنیں بڑی شاندار امام غزالی نے لکھی ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ حارون رشید نہ حاج کر کے واپس آیا بغداد میں تو کونے میں حضرت بحلول دانا بیٹھے تھے رش بہت تھا مجمع بڑا تھا حضرت بحلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ فرمانے لگے حارون رشید کی زمین نہیں زمین میرے راب کی ہے میں کیوں اٹھوں وہ قریب سے گزرا تو سلام لی آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے حارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھیں اور یہ جو تیرے دائیں بھائے آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کر دے اور تھوڑا وقت گزرنے دے جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے ان سے تُو نے امیدیں وبستہ کی ہیں ایک کال اس کے نعرے لگائیں اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا گھوڑے سے اتر آیا آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے میرا دل بڑا ٹھنٹا ہوا ہے میں نے سنا ہے آپ مکروز ہیں کچھ لوگوں کا کرز دیں تم مجھے کوئی حکم ہی کر دیں آپ ہسنے لگے فرمانے لگے یار تو تو بڑا ہی بے وکوف ہے بڑا ہی بے وکوف ہے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے حضور کوئی حکم کر دیں کہ آپ خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا حضرت بحلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے کہا اللہ تو فرمانے لگے میرا کون ہے کہا اللہ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ حارم رشید کو دیتا رہے اور بحلول دانا کو بھولی جائے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ حارم رشید کو دیتا رہے اور بحلول دانا کو بھول جائے فرمائے اس کا دل اس کا ارادہ ہوا ارادہ قدرت ہوا کہ بحلول مقروض رہنا چاہیے تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بکشا راضی رہن پیارے اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا دنیا داروں سے امیدیں مبستہ کرنا لوگوں کے پیچھے یہ چھوڑ دیں آپ بے چین رہیں گے بے قرار رہیں گے اللہ والوں سے ضرور امیدیں مبستہ کریں اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل راب کا ہی ہوتا ہے لیکن سیٹھوں سے نوابوں سے سیاس سردانوں سے بعد آ جائیں ہماری بڑی امیدیں مبستہ ہیں میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو راب اتنی بڑی میربانی فرما دے تیسری بات یہ یاد رکھیں اگر سکون لینا چاہتے ہیں نا اگر سکون لینا چاہتے ہو نا تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیئے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے کس کو اللہ نے کتنی گاڑییں دیئے ہیں وہ جانے اور لوگوں کو ڈسکس کرنا جی یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرا گاڑی میں بیٹھ کہ اس کا پڑوس ہی تھا کہیں دے دے مو ایک آرالا میں کہے اوڈا تے ہے تا ہی بیٹھا ہے تے اڑ میں کہے سمجھانا تھی نا انہوں میں کہے توں دے میں صاحب لائیے بھی زاڑے کل کوئی نہیں اوڈا تے ہے دیکھیں نا اللہ نے اسے دیئے نا تو اللہ نے چاہا نا وہ کار میں بیٹھے تو اسے پھٹے پر بیٹھ کر یہ تفسرہ کہے کہ دے مو ایک آرالا میں کہے بھی ہوتا تھے ہے تاں کارے تھے اب مجھے تو لیے اندازہ لگانے چاہیے کہ ہم کیا یہ بیعث ہے یعنی اللہ کو چاہیے تھا ماذا اللہ کے پہلے تم سے پوچھتا کہ اسے کار دینی ہے کیا مطلب فصول بیعث ہے وہ چیز ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے اتنی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یقین کریں سارا دن اسی کو ڈسکس کرتے سارا دن اس کے پاس گھڑی ہے اس کے پاس کار ہے فلانے کا پیسہ ہے ایک نمبر ہے فلانے کا دو نمبر ہے فلانے کا چھے نمبر ہے اصل بات کے اندر حسد ہے اس کو نکالو ایک بات کہنے لگا اسے یاد رکھنا میرے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے حسد کرنے والا بندوں پر اتراز نہیں کرتا اللہ پر اتراز کرتا وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیا ہے اتنا کیوں دیا ہے ماذا اللہ وہ اللہ کی تقسیم پر اتراز کرتا حسد کرتے وہ بے چین رہو گے حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے چھوڑے اللہ بڑا کریم ہے جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دیتا ہے آپ کتن اس بحث میں نہ پڑے کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے کب دیا ہے کیوں دیا ہے وہ بڑا بینعاز ہے حسد آپ کو تباہ کرے دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد تھا عبلیس نے عزرت آدم سے حسد کیا کہنے لگا میں بہتر ہوں سرداری اس کو مل رہی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا عبیل کا عبیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے مجھ سے ہونا چاہیے حسد تباہی کرتا ہے آپ یقین کریں یعنی دکان دار کے سامنے دوسری دکان پڑتی ہے پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا میرا کیا بنے گا یعنی تیرے کا خیال ہے کہ تیرے اسے کی روٹی وہ کھا جائے گا اتنا چھوٹا دل یعنی تیرا موقع یہ ہے کہ تیرے اسے کیا نصیب اس تک چلا جائے گا یہ تیری خواہش ہے ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا اس کا تو مال ہی ناکز ہے جی اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے میرے رسول کریم علیہ السلام گزر رہے تھے پت جھڑ کا موسم تھا خیزان کا موسم تھا درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے زمین پر دھیر لگ گیا حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا حضور ہاں فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں صرف تنہ رہ گیا ہے اور خالی ٹین یہ رہ گئی ہیں کوئی حسن بچا ہے حضور نہیں تو نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں اسی طرح اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راک لکڑی کو آگ جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا راک کہا جاتا ہے کوئلہ کہا جاتا ہے اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے فرمائے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے نیکیاں رہتی نہیں حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل سکل موجود کبھی بھی حسد نہیں کریں اللہ کی تقسیم ہے جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کریں اور چوتھی بات میرے بھائی کبھی بھی بغز نہ پیدا کریں بغز والے لوگ بے سکون رہتے ہیں بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بانت فرماتا یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ فووو شادی پہ اس نے میرے سارے برا سلوک کیا معاملہ فرشت اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا نظام زندگی چلے گا تو اگر اللہ ہمیں ماف کرتا ہے تو ہم بندوں کو ماف کیوں نہیں کرتے آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوتیں اتنا لمبا حسد اتنا لمبا بغز اتنا لمبا قدیس میں نے پڑی میں حیران رہ گیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغز نہ رکھنا اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے میں اس حدیث کو پڑھ کے سوتے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغز رکھتے ہیں اب حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغز بھی رکھتے ہیں اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغز بھی رکھتے ہیں کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغز رکھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں میں سمجھا کہ لوگ بھابی کا بغز بھی بغز رکھتے ہیں بغز ورنہ عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہوتی اگر عادات ایک وجہ بنیں اختلاف کی تو عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہیں لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو تو اس سے بغز رکھتے ہیں بغز نہ پیدا کریں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہیں تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں گی تباہ کر دیں گی کات دیں گی حضور کون سی فرمایا حسد تکبر اور بغز یہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغز پالا ہوا ہے اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں معزز ترین لوگ تاجر نے تاجر کا اللہ ما شاء اللہ بعض جگہ پہ اہلِ علم بھی ایک دوسرے سے عدوت رکھتے ہیں خدارہ دل رب کریم کے آنے کا ٹھکانہ ہے یہ صاف ہوگا تو اس میں رب رسول کے جلوے ہو اگر اس میں عدوت ہو اس میں بغز ہو اس میں کینا ہو نفات ہو سنیں میرے رسول کریم حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں روئی پڑھا مکہ فتح ہوا نا تو اکرمہ بن ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ میں کلمہ پڑھنے کے لئے آ رہا ہوں بہت بات لمبی ہے میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں کہتے ہیں جب وہ آنے لگا نا تو نبی پاک نے ہم سب کو بلایا ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرمانے لگے کہ اس کے باپ نے نا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ ابو جہل نے بڑا ستایا ہے بڑی تکلیف دی ہے آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ایک دفعہ کسی شادی پہ بیعث ہوتی ہے بی بی کے بھائی کے ساتھ پھر ساری زندگی اس بیشارے کو معافی وہ دس دفعہ گھا رہا ہتا ہے معافی مانگنے پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں مجھے ہی کہہ دیا یعنی میں یعنی پھر میں مجھے ہی کہہ دیا آپ نے اور میری شان میں بیدوی اور پھر میں معاف کر دوں توبہ 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے میری ناگ نیچی ہو جائے گی اور آپ نے مجھے کہہ دیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ رونا میں اکثر روتا ہوں کہ شادی والے دن تمام صاحب کے دیدہ دماغ خراب ہوتا ہے جب چھوٹی سالی کی شادی ہوتی ہے اُس دن اس کو بخار چڑھتا ہے کوئی اس کو کان میں کہتا ہے تیری عزت نہیں کر دیں اُس دن اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے بچے اٹھا کر نکل آتا ہے وہ بیچارہ سوسر منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تیری میر بینی آجا یہ عزت کرا آرہا ہے تو میں نے کہا احتجاج کر کے جو عزت کرا ہی جاتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی ہاں ہاں یہاں مانگ کے عزت لیتے ہیں لوگ یہ احتجاج کی کوئی عزت ہے آپ کے اندر کمالات اتنے ہوں کہ آپ کی عزت کرنے کو دل چاہے یعنی مزہ آئے یعنی لطف آئے یعنی آپ دور بیٹھے ہوں تو کسی کا دل کرے آپ کو اسٹیج پر بلانے کے لئے یہ کیا بات ہوئی کہ چھائے جانا اور باگ کے آگے جانا ان سے نکلیں اکرمہ بن عبو جال کلمہ پڑھنے کے رادے سے آ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا کتنی زیادہ دعوت رکھی جا سکتی تھی ماذا اللہ کب سے وہ چلا تھا ظلم کرنے اور اس کے بعد اس کا بیٹا شروع ہو گیا کتنی باتیں تھیں جو نا قابل معافی تھی پر کریم رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ سکون والی زندگی کہتے کس کو ہے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے اس کے باپ نے ظلم بڑھے کیے ہیں پر میری نصیحت ہی ہے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کوئی کو برا نہ کہے خبردار کوئی اس کے سامنے کوئی بات نہ کرے اب وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے متی ہو کے آ رہا ہے بان کے آ رہا ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نا کافی دیر تا خطبہ دیا بریفنگ دی بات سمجھائی جناب صدیق اقبر کہتے ہیں میں رو پڑا ایک صحابی مجھے کہنے لگے تمہیں کیا ہوا تو میں نے کہا میں مصطفیٰ کی رحمت پر رو رہا ہوں دیکھو کن کے لیے غزور تیاری کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی دشمنی کی خدارہ یہ اندر سے عداوتیں نکال پھینکو اوہ بھائی اتنا تو لمبا ٹائم ہی کوئی نہیں اتنا تو وقت ہی کوئی نہیں اس کو ساو رکو بندہ کوئی کر بھی گیا تو کوئی عرج نہیں چنگی مندی سجنہ کھولو سو باری ہو جاندی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے اصل پریت یار یاراندہ جیڑا گلہ کر دے یار نہیں جی ہوندہ پکی بار پکی پیڑی میرے ایک سنگی مجھے آکے آنے لگا فلانی جگہ بندہ یہ بات کر رہا تھا میں کہہ تو ہوتی سے سوندہ سے تم ہی نالی سے میرا تو سجن بار سونی نہیں سکتا چنگی مندی سجنہ کھولو سہو باری ہو جاندی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے اصل پریت جینا دی ہاں جو بندے پھر ہوتے اس طرح کے ان کے لئے بھی میاں صاحب نے کہا ہے ان کے لئے بھی میاں صاحب نے کہا ہے ان کے لئے بھی آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے آپ نے فرمایا چنگا ہویا لڑ نیڑےوں چھٹا کتے عمر نیلنگی ساری بے قدران دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری ہو چنگا ہویا لڑ نیڑےوں چھٹا کتے عمر نیلنگی ساری یہ اس طرح کا تھا نا شکوے کرنے والا بغض رکھنے والا فرمایا بے قدران دی یاری کولوں توبہ یعنی لکھ تے لکھ کنے ہو گئے یعنی دو لکھ باری توبہ کیتی اور نہ گئے گنی نہیں جا سکتی جتنی میاں صاحب نے توبہ کر دی بے قدرے دوست بے قدران دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری چنگا ہویا لڑ نیڑےوں چھٹا کتے عمر نیلنگی ساری تو میربانی کریں ایک تو اگر آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی نہ مست ہو کہ ذکر الائی کریں مست ہو وہ والا ذکر نہیں جس میں آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں اور کانیاں بھی میرے سامنے کوئی بندہ جمعے والے دن یا تقریر کے درمیان تصویر لے کے بیٹھ جائے تو میں اسے پوچھتا ہوں تو دو کام ایک ٹیم جگہ میں پہ کر دیں میری بھی بات سون رہے اور تصویر پڑھے تو ممکن ہی نہیں تصویر تو تصویر ہے جب وہ ہوگی تو پھر کوئی اور کام سوال ہی نہیں پیدا ایک تو ذکر کریں مہب ہو دوسری بات حقیقت کا سامنہ کریں آپ اگر مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو حقیقت پسند بنیں تیسری بات احسد چھوڑ دیں دوسروں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا اس پہ راضی رہیں اور چوتھی بات اداوت چھوڑ دیں سینے میں کینہ چھوڑ دیں آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے گی آپ خوشحال رہیں گے وہ جو آپ لفظ کہتے ہیں نا کہ میں بور ہوں میں پریشان ہوں اس سے آپ نکل آئیں گے اللہ ہمیں محبوب کی غلامی میں زندہ رکھے غلام